ہلو اینڈ ویلکم تو ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم سمپل فیکیشن کی ایسی ٹرک جانے والے ہیں جس کی بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہے چاہے وہ آپ کا آئی بی پی ایس کا اگزام ہو چاہے وہ آپ کا ایس بی آئی پی او کا اگزام ہو چاہے وہ آپ کا جے کے بینک پی او کا اگزام ہو یا کوئی دوسرا اگزام ہو اس میں اس ٹرک کی بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہے اب یہ ٹرک کس کے ریلیٹڈ ہے یہ ٹرک کیا ہے یہ ٹرک ہے آپ کی کیوپ روٹ کی ٹرک لیکن کیوپ روٹ کن کا کن نمبرز کا کیوپ روٹ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر کیا یہ ٹرک ہے کیوپ روٹ نکالنا پرفیکٹ کیوپس کا ارے بائی جان نہیں 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 پرفیکٹ کیوپس کا تو کیوپ روٹ نکالیں گے ہم وہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے لیکن اس کے علاوہ ہم نکالیں گے کیوپ روٹ لیکن کن کا نون پرفیکٹ کیوپ نمبرز کا اور نکالیں گے کیوپ روٹ کن نمبرز کا ارے دیسیمل نمبرز کا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر دیسیمل نمبرز کا کیوپ روٹ کیوں نکالیں گے ہم نون پرفیکٹ کیوپس کا کیوپ روٹ کیوں نکالیں گے ارے پچھلے سال کے پیپرز دیکھنا کم سے کم آئی بی پی ایس کا پیپر دیکھنا ایس بی آئی پی او کا پیپر دیکھنا وہاں پہ اب وہ نہیں آتے ہیں بہت کم بہت کم چانسز ہیں کہ ایکزام میں آپ کا آئے گا پرفیکٹ کیوپ پھر اس کا کیا کیوپ روٹ نکالنا ہوگا آپ کو ان کو بھی پتا ہے کہ یہ جو ٹرک ہے نا کن کی پرفیکٹ کیوپس کی یہ بچے بچے کو پتا ہے وہ نہیں ڈالتے ہیں اب ایسے کوچن وہ ڈالتے ہیں دیسیمل نمبرز اور کون سے نمبرز وہ ڈالتے ہیں نون پرفیکٹ کیوپ نمبرز انہی کا آپ کو کیا نکالنا پڑتا ہے پرفیکٹ کیوپ روٹ نکالنا پڑتا ہے کلے رہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم کیوپ روٹ نکالیں گے کن کا پرفیکٹ کیوب نمبرز کا پھر نکالیں گے نون پرفیکٹ کیوب نمبرز کا اور پھر لاست میں کن کا ڈیسیمل نمبرز کا تو کیوب روٹ نکالنے پہلے کیوب روٹ نکالنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیوب ہوتا کیا ہے اور یہ کیوب روٹ کونسی بلا ہے اس کا کنسپٹ ہمیں کہاں سے ملا سب سے پہلے سب سے پہلے اس کا کنسپٹ ملہب کن لوگوں نے دیا یہ جو کیوب روٹ ہے کیوب روٹ آپ کا اس کا کنسپٹ سب سے پہلے میزوپوٹامیا کے لوگ انہوں نے ہی دیا اب یہ کیوب ہوتا کیا ہے سب سے پہلے کیونکہ ہمیں کیوب پھر اس کے بعد کیوب روٹ ہے یہ جو کیوب ہے اگر ہم دیکھیں گے کیوب کیا ہوتا ہے یہ وہ سالڈ فگر ہوتی ہے وہ سالڈ فگر جس کی ہر ایک فیس اکول ہوتی ہے ہر ایک فیس سکیر فیس ہوتی ہے سالڈ فگر جیسے آپ نے کوئی کمرہ کنسیڈر کیا کوئی ایسا کمرہ جس کی ہر ایک فیس اکول ہو ہر ایک فیس سکیر فیس ہو تو وہی کمرہ آپ کا بنے گا کیوب سپوز اگر آپ نے ایک کمرہ کنسیڈر کیا یہاں کوئی بھی کیوب آپ نے دیکھا ہوگا وہ گیم جو کھیلتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کے ہے لینگز میں آپ کے ہے تین دبے بریٹھ میں بھی آپ کے تین دبے ہائٹ میں تین دبے تو یہ بنتا ہے آپ کا پرفیکٹ کیوب اب اگر ہم میتھمیٹکلی اس کی ڈیفنیشن لیں گے وہ کیا ہے سپوز اگر آپ کے پاس کوئی نمبر ہے اگر آپ نے اس کو تین بار ملٹپلائی کیا تو آپ کے سامنے کونسا ریزلٹن نمبر آیا کونسا نمبر آیا آپ کے سامنے وہ آیا 2 into 2 into 2 یہی 2 into 2 یہی تو بنتا ہے نا پرفیکٹ کیوب مین اس کی 8 8 تو بن گیا آپ کا پرفیکٹ کیوب کیوں کیونکہ as per definition as per the definition of کیوب کیوں کی definition کے حساب سے کیا اگر ہم کسی نمبر کو تین بار ملٹپلائی کریں گے پھر جو ریزلٹن پروڈکٹ آپ کے سامنے آئے گا وہ ہی تو بنے گا اس گیون نمبر کا پرفیکٹ کیوب کلیر ہے کی نہیں اگر انگلیش میں when a number is multiplied by itself 3 times the product so obtained is cube of the given number کلیر ہے کی نہیں اچھا مجھے بتا پھر اگر میں نے تین کو تین بار ملٹپلائی کیا وہ کیا بنے گا سر وہ تو بنے گا نا 27 تو پھر 27 بھی پرفیکٹ کیوب ہے اگر چار کو تین بار ملٹپلائی کیا وہ تو بنے گا نا آپ کا چار پاور تین وہ تو بنے گا آپ کا 64 یہ ہو گئے آپ کے پرفیکٹ کیوب کلیر ہے کی نہیں اب اس کے بعد آپ کا آتا ہے کیوب روٹ ایک بات یاد رکھنا جب بھی ہم کسی نمبر کے اوپر کیوب چڑھاتے ہیں اس کا ویلو انکریز ہوتا ہے لیکن جب ہم کسی نمبر پہ کیوب روٹ چڑھائیں گے اب کوئی بولے گا کہ یہ سر یہ کیوب روٹ کون سا جنگلی جانور ہے ارے یہ جنگلی جانور نہیں ہے یہ ہے بائی جان سمبل یہ والی یہ 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 ایسے پھر یہاں پہ تری لکھا ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں کیوب روٹ اگر ایسے ہوگا نا یہ 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 یہاں پہ ہوگا ان اس کو کہتے ہیں انتھ روٹ اگر یہاں پہ ہوگا کچھ بھی نہیں اس کو کہتے ہیں سکیئر روٹ کلے رہے کی نہیں تو کیوب روٹ کی لئے سمبل کون سی ہے یہ والی اب یہ کیوب روٹ کیا ہوتا ہے میں بتاؤں گا آپ کو کیوب روٹ ہو گیا اگر آپ نے کسی نمبر کو تین بار ملٹپلائی کیا 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 کی نہیں میں نے ایک نمبر تھی کو تین بار ملٹپلائی کیا کیا کی نہیں تین کو میں نے تین بار ملٹپلائی کہ یہ 3 ہے میں نے نمبر جب میں نے 3 کو 3 بار ملٹپلائی کیا اب جو میرے سامنے آ گیا نیا پروڈکٹ وہ آ گیا 3 into 3 into 3 اسی پروڈکٹ کا جو کیوب روٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہی given نمبر جس کو آپ نے 3 بار ملٹپلائی کیا میں نے 3 کو 3 بار ملٹپلائی کیا تو 3 بن گیا اس پروڈکٹ 3 into 3 into 3 مطلب 27 کا کیوب روٹ اب اگر میں 5 کو 3 بار ملٹپلائی کروں گا اچھا مجھے بتا 5 کو جب میں نے 3 بار ملٹپلائی کیا یہ بن گیا 5 into 5 into 5 means ki 1 to 5 اچھا مجھے بتا اس کا کیوب روٹ کیا ہے اس کا کیوب روٹ ہو گیا وہ نمبر جس کو آپ نے 3 بار ملٹپلائی کیا وہ تو ہے بائجان 5 اسی لئے کیوب اور کیوب روٹ these are reversible to each other ملہب کیوب کا کیوب روٹ given number given number کا کیوب وہی جس کو آپ نے 3 بار ملٹپلائی کیا کلے رہے کی نہیں when a number is multiplied by itself 3 times the product is going to obtain it the cube root of the product is the given number itself ok اب سمبل کون سے ہے یہ والی یہاں پہ یاد رکھنا بائجان کیوب روٹ جب آپ کسی number پہ چڑھاؤ گے اس کا جو numerical value ہوتا ہے وہ ہوتا ہے decrease کیا ہوتا ہے لیکن کیوب سے کیوب چڑھاؤ گے increase کیوب روٹ decrease ok تو چلو اب ہم ایک کم کرتے ہیں اب ہم کیوب روٹ نکالیں گے اس method سے لیکن اس سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے one سے twelve تک کیوب اور میں کچھ باتیں یہاں پہ بتاؤں گا وہ بھی آپ کو یاد رکھنی ہے اب اگر میرے پاس one ہے میں نے one پہ کیوب چڑھایا تو one کیوب is equal to one تو جب میں نے one پہ کیوب چڑھایا one کو تین بار multiply کیا resultant آیا میرا one تو یہ one جو ہے اس کی one سپلیس پہ digit کونسا ہے one ہی تو اگر کوئی بھی نمبر کوئی بھی ایسا نمبر جس کی one سپلیس پہ ہوگا one پھر آپ اس پہ کیوب چڑھاؤ گے جو resultant نمبر آئے گا اس کا resultant جو کیوب آئے گا آپ کے سامنے اس کی one سپلیس پہ بھی one ہی ہوگا جیسے اگر ہم eleven پہ کیوب چڑھائیں گے eleven مجھے بتاؤ eleven جو ہے اس کی one سپلیس پہ کیا ہے one اب میں نے اس پہ کیوب چڑھایا یہ بن گیا one three three one تو جو resultant کیوب نکلا اس کا کیوب نمبر اس کی one پلیس پہ کیا آیا وہ ہی وہ بھی تو one ہی آیا تو اگر کوئی given نمبر وہ end ہوتا ہے one سے آپ نے کیوب چڑھایا جو resultant کیوب آئے گا آپ کا سامنے وہ بھی end ہوگا one سے ہی two اب two کوئی بھی نمبر جو two سے end ہوگا کوئی بھی given نمبر two سے جب آپ نے اس پہ کیوب چڑھایا تو وہ بن گیا two کیوب وہ بن گیا eight ہے کی نئے اور کوئی بھی ایسا given نمبر جو end ہوتا ہے two سے one's place پہ two ہے پھر آپ اس نے کیوب چڑھایا جو resultant کیوب آئے گا وہ resultant کیوب نمبر perfect کیوب نمبر وہ end ہوگا eight سے کس سے eight سے جیسے two کیوب eight اگر twelve کیوب دیکھیں گے twelve کیوب وہ ہے one seven two eight ارے بھائی جان یہ بھی تو eight سے end ہوتا ہے تو two کیوب eight two eight clear ہے کی نئی clear جو اگر کوئی نمبر two سے end ہوتا ہے اس کا perfect کیوب کسے end ہوگا eight سے اب three اگر کوئی نمبر three سے end ہوتا ہے لیکن two کا میں نے یہاں پہ بولا two کا two کیوب eight eight سے end ہوتا ہے perfect کیوب نمبر اب اگر کوئی eight سے end ہوتا ہے کوئی given number eight cube وہ تو بھائی جان آپ کا ہے five one two وہ تو end ہوتا ہے two سے two سے تو eight given number اس کا perfect cube number کس سے end ہوتا ہے two سے given number جو end ہوتا ہے two سے جس کے one place پہ two ہے آپ نے cube چڑھایا perfect cube number end ہوتا ہے eight سے تو two اور eight آپ میں reversible ہے clear نہیں چلا two and eight eight یہ ہے اب اس کے بعد آپ آتا ہے three تو three جس given number جو given number three سے end ہوگا اب آپ نے cube چڑھایا تو اس کا cube بن گیا 27 تو اس کا جو perfect cube number ہوگا وہ end ہوگا کس seven سے تو three اگر کسی number کوئی given number three سے end ہوتا ہے اس کا perfect cube end ہوگا seven سے لیکن اب کوئی seven سے end ہوگا کوئی given number جب اب اس پہ cube چڑھا ہوگے وہ end ہوگا three سے مطلب three four three تو اس کا مطلب ہو گیا کہ three اور seven بھی reversible ہے جیسے two اور eight ایسے three اور seven clear given number three perfect cube seven seven سے end given number seven given number کے one place seven perfect cube number وہ end ہوگا three سے clear ہے کے نہیں اب اگر آپ کے پاس کوئی given number ہوگا جو end ہوگا four سے جب آپ اس پہ cube چڑھاؤ گے جو perfect cube number آئے گا وہ بھی end ہوگا four سے four cube 64 clear رہے 64 okay four پہ آپ کو یاد رکھ ہے four سے end ہوتا ہے اچھا 5 اگر کوئی number 5 سے end ہوتا ہے جب آپ اس پہ cube چڑھاؤ گے تو وہ بھی end ہوگا 5 سے ہی جیسے 5 cube 1 2 5 okay اب 6 جب آپ اگر کوئی given number ہوگا آپ اس پہ سے ہی جیسے 6 cube 2 1 6 اس کا مطلب ہو گیا کہ 4 5 6 یہ ایسے numbers ہے اور 9 بھی ہے 7 تو 3 سے end ہوتا ہے 8 تو 2 سے end ہوتا ہے اور 9 اگر 9 کوئی آپ کے پاس given number ہوگا جب آپ نے اس پہ cube چڑھا یا تو resultant number آپ کا بن 7 2 9 تو perfect cube number تو end ہوتا ہے 9 سے اس کی ones place پہ تو 9 ہے یا ہم unities place بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہو گیا 4 5 6 9 یہ ایسے numbers ہے جو جن کا جب آپ ان کا cube چڑھاؤ گے جو ان کے perfect cube numbers آئیں گے وہ end ہوں گے انہی numbers سے given number end ہوتا ہے 4 سے perfect cube number end ہوگا 4 سے given number end ہوتا ہے اس کی unit place پہ 5 اس کے perfect cube بھی end ہوتا 5 given number end ہوتا ہے 9 سے 9 cube number end ہوتا 9 سے clear 10 10 تو end ہوتا 0 سے اس کا perfect cube 0 clear cube 1 2 سے perfect cube 8 3 سے perfect cube 7 4 5 سے perfect cube 5 6 سے perfect cube 6 7 سے perfect cube 3 سے 8 سے perfect cube 2 سے 9 سے perfect cube 9 سے 0 سے 0 سے perfect cube تو پہلا part کرتے آپ کو نکالنا ہے cube root لیکن کس کا 185 193 دیکھو بھائی جان یہاں پہ کیا ہے ہم cube root نکالتے ہیں cube root cube cube 3 کو کہتے ہیں clear cube root یہاں پہ ہمیں کیا کرنا دیکھو یہ جو given number ہے اس کو 2 parts میں divide کرنا ہے آپ کو right side سے start کرنے ہے 3 digits جس کو ہم ترچ بھی کہتے ہیں ترچ ہو گئے 3 digits تو میں نے ترچ یہاں پہ پکڑی 193 اب مجھے دیکھنا ہے کہ یہ جو 3 digits means 193 اب میں دیکھوں گا کہ اس کے 1 place digit کون سا ہے 193 کا 193 کا اس کے units place پہ 3 ہے تو یہ آپ کو نکالنا ہے cube root یہ جو اس کے اندر ہے cube root کے اندر یہ آپ کا ہے perfect cube اس کا cube root نکالنا ہے تو ابھی آپ نے دیکھا کہ اگر perfect cube number 3 سے end ہوگا تو اس کا cube root ہوگا وہ تو by jan end ہوگا کس سے اگر perfect cube 3 سے end ہوگا اس cube root کا number جو ہوگا وہ 7 سے end ہوگا ہوگا کی نہیں تو یہ ہے 193 by jan تو 3 سے end اس cube root وہ 7 سے end ہوگا اب یہ جو آپ remaining reaches رہ گئے 185 185 کو یہاں پہ دیکھنا ہے 185 clear ہے 185 سے آپ کو نیچے دیکھنا ہے کہ کون سا perfect cube number ہے 185 سے چھوٹا یہاں پہ دیکھیں گے 216 اس سے چھوٹا ہے 185 185 سے آپ 125 perfect cube number ہے لیکن یہ 125 5 کا perfect cube number ہے clear ہے کہ 185 is less than 125 اور یہ 125 ہے نا یہ تو آپ کا 5 perfect cube number ہے تو اس 185 سے چھوٹا 125 125 کس کا perfect cube 5 کا تو یہاں پہ کیا کرو 7 کو لے لو unit place 5 کو لے 10 place پہ تو 557 تو آپ بان بن گیا اس given number کا perfect cube cube root نکلائیے 57 clear ہے کی نہیں اب دوسرا پات دیکھو کیا ہے 2500 47 اب اس کی دیکھو ترچ last کے 3 digits 047 perfect cube آپ کا end ہوتا ہے 7 سے تو اس کا جو cube root ہوگا اس cube root جو unit place جو digit ہوگا وہ کس end ہوگا 7 is related to 3 3 is related to 7 7 سے end ہوگا perfect cube number cube root 3 سے تو اس جگہ پہ تو 3 آئے گا اب remaining digit 250 ہمیں دیکھنا ہے 250 سے چھوٹا perfect cube number کون سا ہے 250 250 250 سے تو چھوٹا ہے 216 کیونکہ 250 سے بڑا ہے 343 250 سے چھوٹا ہے 216 کیونکہ 250 lie کرتا ہے 216 اور 343 کے درمیان لیکن چھوٹا ہے 216 216 کس کا perfect cube ہے 6 کا تو 216 کی جگہ پہ آئے 6 تو unit place 3 لیکن 10 place 6 تو 63 اس کا cube root نکلے گا اوکے clear اور ایک part لیتے ہے 704 969 clear اب ہم اس کا perfect cube نکالیں گے زرہ دیکھو بھائی جان last کے 3 digits 9 سے end ہوا تو 9 سے جو perfect cube number end ہوگا اس کا جو cube root ہوگا cube root میں جو ones place پہ digit ہوگا وہ تو 9 سے ہی end ہوگا تو اس جگہ پہ 704 سے چھوٹا perfect cube number کون سا ہے 704 تو لائے کرتا ہے 512 اور 729 کے بیچ میں لیکن 704 سے چھوٹا تو ہے 512 لیکن 512 کس کا perfect cube ہے وہ تو ہے 8 کا تو اس کی جگہ پہ 8 آئے گا مین اس کی 89 اس کا cube root ہے اوکے اور ایک part cube root of 12 250 43 last کے 3 digit 0 43 جس کو میں نے ترچ کہا 3 سے end perfect cube cube root 7 سے end ہوگا تو 1 space پہ 7 آیا اب remaining digits آگئے 1 2 2 5 اب مجھے بولو 1 2 2 5 کس perfect cube اس کے بیچ میں لائے کرتا ہے 1 1225 اس سے چھوٹا جو ہے اس سے بڑا کون سا ہے وہ تو ہے بائی جان کون سا 1331 چھوٹا کون سا ہے وہ تو ہے 1000 یہ تو ہے 10 کا cube جو 11 لیکن 1225 چھوٹا کون سا ہے وہ تو 10 کا cube minus 1000 لیکن 1000 کس کا cube ہے وہ تو 10 کا ہے تو 10 10 لیکن 043 کی جگہ پہ آئے گا 7 تو 107 اس کا نکلے گا perfect کیا نکلے گا اس کا perfect cube root تو ہم نے جانا یہ کچھ parts میں یہاں پہ رکھے ہم نے جانا ان کا cube root کیسے نکالیں گے اس tricky method سے لیکن بھائی جان ابھی کہاں ابھی تو picture باقی ابھی کھیل ختم نہیں ہوا کیونکہ ہمیں یہ والے پڑھنے ہیں non perfect cube numbers اور decimal numbers کا cube root نکالنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ lecture تھوڑا بڑا ہوا تو اس کے بعد آپ کو ملے گا ان کا lecture non perfect cubes اور decimal numbers کا تو اوکے اللہ حافظ